تو دوستو آج 7 جون 2020 روی وار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آپ کو بتا دیں آج کی بڑی خبروں میں چینی بیماری کو لے کر پورے دیش کے لیے ایک بڑی ہی بھینکر خبر آئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں WHO یعنی کہ ویسوا سنگٹھن کے طرف سے بھی ایک بڑی خبر آئی ہے دوستو اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں ویگیانی کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں چینی بیماری سے بھی خطرناک ایک بیماری پوری دنیا میں آنے والی ہے دوستو اس کے علاوہ سبھی LIC گراہکوں کے لیے ایک بڑی خبر آئی ہے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سیدھے سرکار کے طرف سے ایک نئے اسکیم کی خبر ہے جس کے تحت آپ بلکل فری میں 25,000 روپے پاس سکتے ہیں اس کے علاوہ راشن کارڈ کو لے کر اور جو آروجے سیتو ایپ ہے اس سے جڑی بھی ایک بڑی خبر آئی ہے دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ایک بڑی خبر آئی ہے موبائل فون کو لے کر آنے والے دنوں میں سستے سمارٹ فون ملنا بند ہو سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب مہتپور خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینا بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی کسی بھی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آئیے آپ کو بتاتے ہیں چینی بیماری کا بلکل تازہ اپڈیٹ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کے پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ہوئی انہتر لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو اٹھٹر آپ کو بتا دیں ابھی جو انہتر لاکھ مریض ہیں ان میں سے چار لاکھ آٹھ سو پہتالیس لوگوں کی اب تک جان جا چکی ہے اس کے علاوہ انہتر لاکھ مریضوں میں سے چوتیس لاکھ ایک ہزار پچپن لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تازہ اپڈیٹ تھا پوری دنیا بھر کا لیکن آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے بھارت کے آکڑوں پر تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آر نیوز ڈاٹ کوم کے طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپڈیٹ آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتا دیں ماتر چوبیس گھنٹے میں دس ہزار پانسو سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں اور یہ اب تک کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے آپ کو بتا دیں اسی بڑھوتری کے ساتھ اب بھارت میں ٹوٹل مریضوں کی سنخیہ دو لاکھ چیالیس ہزار چھے سو بائیس ہو گئی ہے دوستو آپ کو بتا دیں جو دو لاکھ چیالیس ہزار مریض ہیں ان میں سے اب تک 6946 لوگوں کی جان جا چکی ہے آپ کو بتا دیں بیتے روز لگ بک چوبیس گھنٹے میں 297 یعنی کے لگ بک تین سو لوگوں کی جان گئی ہے بیتے روز لگ بک چوبیس گھنٹے میں چوان سو سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں آپ کو بتا دیں ٹھیک ہونے والوں کی سنخیہ اب بھارت میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چھے سو پنچانوے ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں ابھی جن لوگوں کا علاج چل رہا ہے ان کی سنخیہ اب بھارت میں ایک لاکھ بیس ہزار نو سو انہ سٹھ ہو گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کے ماملے میں دنیا میں پانچوے نمبر پر پہنچا بھارت اٹلی اور اسپین کو بھی پیچھے چھوڑا جی ہاں ہم نے آپ کو ابھی بیتے روز بتایا تھا کہ ہمارا بھارت پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ماملے میں چھٹے نمبر پر آ گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں صرف ایک دن بیتا ہے اور ایک دن میں ہی ہمارا بھارت پوری دنیا بھر میں چینی بیماری کے ماملے میں نمبر فائیو پر آ گیا ہے امریکہ برازیل روس اور بریٹین بس یہی چار دیش بھارت سے آگے ہیں چینی بیماری کے ماملے میں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو گنجے پروشوں کو چینی بیماری کا ہے زیادہ خطرہ آئی ہے تازہ ریپورٹ جی ہاں امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے شود کرتا کا دعویٰ ہے کہ گنجے پروشوں کو چینی بیماری کے گمبیر سنکرمند کا خطرہ ہے یعنی جن لوگوں کے سرپربال ہیں ان کے مقابلے میں جو پروش گنجے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے چینی بیماری کا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ستمبر کے مدھے میں بھارت سے ہوگا چینی بیماری کا صفایہ آئی ہے ایک اور ریسرچ جی ہاں چینی بیماری ستمبر کے بیچ میں بھارت میں سماپت ہو سکتی ہے یہ دعویٰ سواست منترالے کے دو پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کی اور سے کیا گیا ہے جنہوں نے اس کے ادھیان میں ایک موڈل تیار کیا ہے اور اسی کے تحت یہ بات بتائی ہے کہ جو ستمبر کا مہینہ آئے گا اس کے بیچ میں یعنی کے 15 ستمبر کو 16 ستمبر کو یا اسی کے آس پاس چینی بیماری کا بھارت سے صفایہ ہو جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں یہ ایکسپرٹ کی صرف اپنے حساب سے ایک رائے ہے اور جو انہوں نے ریسرچ کی ہے اس کے آدھار پر بتایا گیا ہے لیکن چینی بیماری کب ختم ہوگی اس کی پکی کوئی گارنٹی نہیں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو WHO نے چینی بیماری سے سرکشہ کو لے کر جاری کیے نئے دشا نردیش ماس کو لے کر دیئے ہیں کئی سجھاؤ جی ہاں دنیا بھر میں چینی بیماری کے بڑھتے معاملوں کے بیچ ویسوا سنگٹھن یعنی کے WHO نے شکروار کو فیس ماس کو لے کر نئے دشا نردیش جاری کیے WHO کی طرف سے کہا گیا کہ اس نے پرستیتیوں کو اور کچھ شود کے آدھار پر اپنے پرانے دشا نردیشوں میں کچھ بدلاؤ کیے ہیں دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں جو WHO سنگٹھن ہے یہ پوری دنیا بھر میں بیماری کا صحت کا دیکھ ریکھ کرتی ہے آپ کو بتا دیں اسی سنگٹھن کے طرف سے ماس پہننے کے لیے سوسل ڈسٹینسنگ کرنے کے لیے یا ہم جو بھی نیم کا پارن کرتے ہیں وہ زیادہ تر نیم WHO کے طرف سے بنائے گئے ہیں لیکن جو دوستو ابھی تازہ ریپورٹ آئی ہے اس میں WHO کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پچھلے کچھ نیم میں بدلاؤ کیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں WHO کی طرف سے جو پہلی بات بتائی گئی ہے سبھی دیشوں کو یعنی سبھی دیشوں کی سرکاروں کو وہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ اپنے دیش کی جنتہ کو ماسک پہننے کے لیے پرساہیت کریں لیکن ماسک پہننے کے کچھ نیم ہے اس کے علاوہ ماسک پہننے آنیوارے کر دیا جائے بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر اور یہ بہادی ضروری ہے اس کے علاوہ جو لوگ صحیح ہیں جن کو چینی بیماری نہیں ہے تو ایسے سوست لوگوں کو تین پرتو والا فیبرک ماسک پہننے آنیوارے بتایا گیا ہے اس میں سوت کا استر کولیشٹر کی باہری پرت اور بیچ میں پرولی پروپائلین کی بنی فیلٹر ہو اس کے علاوہ جو بیمار لوگ ہیں وہ کیول میڈیکل گریڈ والا ماسک پہنے اس کے علاوہ جن جگہوں پر سنکرمڑ بہت زیادہ ہے وہاں سبھی لوگوں کو چاہے کوئی بیمار ہے یا بیمار نہیں ہے تو ان سبھی لوگوں کو میڈیکل گریڈ کا ماسک پہننا ہوگا جہاں پر سنکرمڑ زیادہ ہے وہاں پر صرف گمچے سے یا رومال سے موہ ڈھکنے سے کام نہیں چلے گا جو ماسک آتا ہے میڈیکل گریڈ کا وہی پہننا ہوگا اس کے علاوہ ماسک کے کچھ نقصان بھی بتائے گئے ہیں کپڑے کا ماس گیلا ہونے پر بدلہ نہ جائے تو سنکرمیت ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ دبلو ایچو کی طرف سے یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے موہ اور ناک کو ڈھک لیا ہے تو ہمیں سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کرنا ہم چینی بیماری سے بچ جائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ویگیانک کا دعوہ مرگی فارم سے بھوست میں فیل سکتی ہے چینی بیماری سے بھی خطرناک مہاماری جی ہاں دنیا بھر میں اس وقت چینی بیماری مہاماری کی استطیق بہت زیادہ بھیانک بنی ہوئی ہے چین کے وہان شہر سے فیلی اس جان لیوہ مہاماری کی وجہ سے اب تک پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے ایسے سمیہ میں اب ایک نئی ریپورٹ نے چنتا بڑھا دی ہے ایک ویگیانک نے چیتاونی دی ہے کہ چینی بیماری سے بھی زیادہ خطرناک زیادہ گھا تک ایک مہاماری کا آنا باقی ہے جو کہ دنیا کی آدھا آبادی کے حصے کو مٹا دے گی دوستو آپ کو بتا دیں لوگ پر یہ پستک ہاؤ نوڈ ڈو ڈائی کے لیکھر ڈاکٹر مائیکل گریگر نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے آپ کو بتا دیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو خطرناک بیماری فیلے گی یہ مرگی فارم سے نکلے گی جہاں پر مرگی کا پالن کیا جاتا ہے دوستو فیلحال اس بات کی پشٹی نہیں ہے کہ یہ نئی بیماری آخر کیسے ہوگی کیسے فیلے گی یا اس کا نام بھی ابھی کسی کو پتا نہیں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ڈیجٹل طریقے سے منایا جائے گا انتر راشتری یوگ دیوز 2020 سرکار کے اس کیم کے ساتھ آپ جیت سکتے ہیں پورے 25,000 روپے جی ہاں چینی بیماری کے چلتے پوری دنیا بھر کی بنے حالات اور دیش میں موجودہ سواست آپات استطیق کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سال انتر راشتری یوگ دیوز پوری دنیا میں دیجٹل پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے منائی جائے گی یوگ دیوز منانے کے لیے اس بار کسی بھی طرح کی کوئی سبھا نہیں کی جائے گی لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنے پریوار کے ساتھ ہی یوگ دیوز منائیں گے آپ کو بتا دیں اسی یوگ دیوز کے موقع پر سرکار کے طرف سے ایک کانٹیش بھی چل رہا ہے جس کا نام ہے میرا جیون میرا یوگ آپ کو بتا دیں اسی یوجنہ کے تحت آپ کو ویڈیو بنانا ہے آپ کو بتا دیں یہ ویڈیو یوگ سے جڑا ہوا ہوگا اور وہ ویڈیو بنا کر پھر آپ کو سرکار کی ویب سائٹ پر بھیجنا ہے لنک دوارہ یوٹیوب پر یا کسی اور پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر کے آپ کو بتا دیں اس میں مہیلہ پرش دونوں ہی حصہ لے سکتے ہیں حصہ لینے کی انتیم تھی 15 جون 2020 ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ جو کانٹیشٹ ہے اس میں تین کٹیگری کے پرشکار دیے جائیں گے پہلی کٹیگری میں ایک لاکھ روپے بلکل فری میں ملیں گے دوسری کٹیگری میں پچاس ہزار روپے ملیں گے اور تیسری کٹیگری میں پچیس ہزار روپے ملیں گے تو دوستو کانٹیشٹ میں کیسے حصہ لینا ہے کون سی ویب سائٹ پر جانا ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس کانٹیشٹ کے بارے میں اور زیادہ جان پائیں گے اور پچیس ہزار یا پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے بلکل فری میں جیت پائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو موبائل سے راشن کارڈ کے لیے کریں اپلائی یہ ہے طریقہ گھر بیٹھے ہوگا کام جی ہاں آدھار اور پین کارڈ کی طرح راشن کارڈ بھی دیش کے ناغریکوں کے لیے ایک ضروری ڈاکویمنٹ ہے لیکن آپ کو بتا دیں راشن کارڈ ڈاکویمنٹ ہونے کے ساتھ لوگوں کو بڑی سوویدھا دیتا ہے اور سستے میں راشن خریدنے کا موقع دیتا ہے آپ کو بتا دیں تازہ ریپورٹ کے مطابق اب آپ اپنے راشن کارڈ کے لیے گھر بیٹھے موبائل سے بھی آویدن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں سرکار کے طرف سے ایک یوجنہ بھی اب لاغو کر دی گئی ہے جس کا نام ہے ون نیشن ون کارڈ آپ کو بتا دیں اس یوجنہ کے تحت آپ کا راشن کارڈ چاہے کہیں کا بھی ہو آپ کہیں سے بھی پوری دیش میں راشن لے پائیں گے دوستو یہ نیم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس راشن کارڈ ہے جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے تو ان لوگوں کو پہلے اپنا راشن کارڈ بنوانا ہوگا راشن کارڈ دو طریقے کے بنتے ہیں ایک بی پیل کٹیگری کا اور دوسرا بینا بی پیل کٹیگری کا جو بھی لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے اس کے حساب سے راشن کارڈ بنا کر دیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں آپ کو راشن کارڈ بنوانے کے لیے کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے موبائل سے آویدن کر سکتے ہیں اور تازہ ریپورٹ کے مطابق تیس دن کے بھی تر اگر سب کچھ صحیح رہا تو آپ کو اپنا راشن کارڈ مل جائے گا آپ کو بتا دیں سبھی راجیوں کی اپنی اپنی ویب سائٹ ہے جہاں پر جا کے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے یہ جان پائیں گے کہ راشن کارڈ کے لیے گھر بیٹھے کیسے موبائل سے اپلائی کرنا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آروگے سیتو جتنا ہی مددگار ہے یہ سرکاری اپ یہ سرویسیں ملیں گی گھر بیٹھے جی ہاں آروگے سیتو کی طرح آیوش مسن کا آیوش کبچ اپ بھی چینی بیماری میں کافی زیادہ مددگار بن رہا ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ اس اپ کے ذریعے آپ فون کر کے آیورویت کی جانکاری لے سکتے ہیں یونانی دواؤں کی جانکاری لے سکتے ہیں ہومیوپیتھی کی جانکاری لے سکتے ہیں ورشے شگیوں دوارا دوستو آپ کو بتا دیں دوستو تیش ڈاکٹر صبح آٹھ بجے سے لے کر رات آٹھ بجے تک لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں آپ کو بتا دیں اس اپ کے ڈاؤنلوڈنگ ایک ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور اسے مکھے منتری یوگی عدت تینات کے طرف سے پانچ مائی کو لانچ کیا گیا تھا اپ کا نام ہے آیوش کبچ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ای ایم آئی نہ بھرنے پر چھ مہینے نہیں آئے گا کوئی نوٹس دیوالا قانون پر آیا ہے ادھیادیش جی ہاں چینی بیماری کے دوران اگر آپ کی ای ای ایم آئی باؤنس ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بینک آپ کے خلاف چھ مہینے تک کوئی کاروائی نہیں کرے گا کیونکہ سرکار نے اس نیم میں ڈھیل دی ہے سرکار نے دیوالا سہیہتا میں شنشودھن کے لیے ادھیادیش جاری کیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اس فیصلے کا فائدہ ان لوگوں کو ملے گا جن لوگوں نے قسط پر یعنی کہ انسٹالمنٹ پر گاڑی لے رکھی ہے یا گھر خرید رکھا ہے یا کسی بھی طریقے سے قرض لے رکھا ہے تو آپ کو بتا دیں ایسے جو بھی لوگ ہیں اگر ان لوگوں کی ای 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 یعنی کہ کسٹ باؤنس ہو جاتی ہے تو بینک کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی آپ کو بتا دیں چھ مہینے کا جو وقت ہے وہ پچیس مارچ دو ہزار بیس سے چالو ہو گیا ہے دوستو لیکن ای 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 بھرنے میں آپ جتنا لیٹ کریں گے تو بیاز آپ کا اتنا بڑھتا جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پندرہ ہزار سے کم قیمت والے سمارٹ فون مارکٹ سے ہوئے گائب اوپو کی گریٹر نویڈا فیکٹری بند ہونے سے سپلائی پر پڑا ہے اثر جی ہاں ایک تازہ ریپورٹ آئی ہے موبائل فون کو لے کر آپ کو بتا دیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چینی بیماری کے کارن بہت طریقے کے کام جس طریقے سے ہوتے تھے ویسے نہیں ہو رہے ہیں اور بہت سارے کام تھپ بھی ہو گئے ہیں دوستو اسی بیچ ایک خبر آئی ہے کہ اوپو کی ایک فیکٹری ہم سب جانتے ہیں کہ چینی بیماری کے آنے سے ہماری زندگی پوری طریقے سے بدل گئی ہے ہماری زندگی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سبھی چیزیں بدل گئی ہیں دوستو اسی کڑی میں ایک تازہ ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اچھے اچھے ریشٹورو میں یا کیفے میں جو مینو دیا جائے گا کھانے کا اس میں اب ہیلدھی آئٹم بھی شامل ہوں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دھرم ستھل شاپنگ مال ہوتل اور ریشٹورینٹ کے لیے شاشن نے جاری کی گائیڈ لائن نہیں ملے گا پرساد جی ہاں سوموار سے یعنی کہ آٹھ جون دو ہزار بیس سے دھرم ستھلوں کو شاپنگ مال کو ہوتل کو ریشٹورینٹ کو کھولنے کے لیے اتر پردیش کی سرکار نے گائیڈ لائن جاری کر دی ہے کہ آخر یہ سبھی چیزیں کیسے کھولیں گی آپ کو بتا دیں کہ اندر سرکار نے جو نیم بنائے ہیں اتر پردیش کے نیم بھی لگ بھگ ویسے ہی ہیں یعنی لوگوں کو سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہوگا مندر یا مزید یعنی کہ دھرم ستھل پر کسی بھی طرح کی کتاب کو یعنی کہ گرنت کو چھونے کی انمتی نہیں ہوگی اس کے علاوہ ایک ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھ کر بھجن وغیرہ نہیں گا سکیں گے لیکن بھجن کو سپیکر میں بجایا جا سکتا ہے تو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ دھرم ستھلوں پر جائیں گے یا شاپنگ مال جائیں گے یا ہوتیل یا ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو ان لوگوں کی تھرمل سکیننگ کی جائے گی جو کہ ایک طریقے سے چینی بیماری کے لیے کیا جاتا ہے آپ کو بتا دیں اگر کسی میں لکشن پائے جائیں گے تو ویسے لوگوں کو دھرمی کی ستھلوں میں یا ہوتیل میں جانے کی انمتی نہیں ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اتر پردیش میں ریری اور پٹری دکنداروں کو لے کر بڑا فیصلہ ملے گا آسانی سے لون جی ہاں کیندر سرکار نے پٹری دکنداروں کے لیے خاص لون کی یوجنا کا اعلان کیا اور اسی پیکیز کے تحت اتر پردیش سرکار نے ریری پٹری دکنداروں کو دس آزار کا لون دینے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ایک اچھا کام کیا گیا ہے یو پی سرکار کے طرف سے وہ یہ ہے کہ اس بات کے نردیش دیے گئے ہیں کہ جو بھی لوگ پٹری پر اپنی دکان لگاتے تھے تو ان لوگوں کے لیے جگہ چنہت کر کے پرشاسن کے طرف سے دی جائے کہ ان لوگوں کو اپنی دکان کہاں پر لگانی ہے آپ کو بتا دیں دکان ایسی جگہ ہونے چاہیے جہاں پر یاتا یاد پر بھاویت نہ ہو تو سرکار کے طرف سے دس آزار روپے کی مدد بھی دی جائے گی اس کے علاوہ جگہ بھی چنہت کر کے دی جائے گی اس کے علاوہ اسی میں ایک اور بڑی خبر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ایسے کرمچاری ہیں جو کہ ابھی کنٹینمنٹ زون میں رہتے ہیں تو وہ لوگ تو کام پر نہیں جا پائیں گے لیکن اگر وہ لوگ کام پر نہیں جا پاتے تب بھی کمپنی والوں کو روز کے ڈیوٹی کے حساب سے پیسے دینے ہوں گے جس طریقے سے کام کرنے پر پیسے ملتے ہیں یعنی جو لوگ کنٹینمنٹ زون میں رہتے ہیں جہاں پر چینی بیماری کے مریض ملے ہیں دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پورے دیش کے لیے اور چینی بیماری میں بھی مدد ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آروگے سے تُو ایپ سرکاری ایپ ہے جو کہ سرکار کے مطابق چینی بیماری سے بچنے میں مدد کرتا ہے تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ جو آروگے سے تُو ایپ ہے کیا یہ سچ میں چینی بیماری سے نپٹنے میں سرکار کی اور ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اپنا جواب فٹا فٹ سے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اپو رینو 4 سمارٹ فون 48 میگا پکسل کے کیمرے کے ساتھ ہوا لانچ فون دیکھنے میں ہے بڑا ہی دمدار جی ہاں چین کی سمارٹ فون بنانے والی کمپنی اپو نے ایک نیا فون پیش کیا ہے اپو رینو 4 جس کی قیمت لگ بھگ 32,000 سے لے کر 35,000 کے بیچ میں ہیں دوستو اس کے فیچر اگر ایک ایک کر کے بتاؤں گا تو ویڈیو لمبا ہوگا اسی لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکیپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے اس فون کے ادھک فیچر جان پائیں گے تو دوستو آج سات جون دو ہزار بیس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپور خبریں تھی امید کرتا ہوں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے باقی آپ روزانہ کی تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں